ایک طرف جہاں مدپدیش میں شہروں کے سنگرام کا بیگل بچ چکا ہے وہیں دوسری طرف مدپدیش کی نگرپالکہ میں بڑی بڑی سمجھتیا ہے مو بائے کھڑی ہے ایسا ہی معاملہ نیمج نگرپالکہ کا ہے جس میں شہر کی آدھے سے ادھیک آبادی پروائیت ہو رہی ہے جی ہاں یہ معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے جسے بنگلہ بگیچہ سمجھتیا کے نام سے جانا جاتا ہے ستر سال بچ جانے کے بعد بھی عام آدمی کو دو گج جمین کا حق نہیں مل پایا ہے آپ کو بتا دیں کہ آجادی کے پہلے نیمج انگریجوں کی فوجی چھاؤنی تھا وہ جب دیش چھوڑ کے گئے تو اپنے بنگلے اور بگیچے اپنے خاص لوگوں کو دے گئے تھے اسی میں نیمج آبادوال لیکن ستر کے درشک میں یہ جگڑا کھڑا ہوا کہ ان جمینوں کا اصلی مالک کون ہے کئی اتا چھوڑاؤں کے بعد تین سال پہلے شیورہ سرکار نے اس سمجھتیا کا نیدان کر دیا لیکن سرکاری مشینری کی دھلائی کے چلتے جمین پر یہ حل ساکار روپ نہیں لے سکا اور سولہ ہزار پانسو زدیک آویدگو میں سے ماترب چھسسو پجاس بنگلہ بگیچہ ریوازیوں کو ہی ان کی جمین کا مالکہ نہ حق ملا اور دوسرا یہ ہے کہ نیمج نگر پالکہ کے جو کرمچاری اور ادھیکاری ہیں وہ اس ماملے کو روچی بلکل نہیں لے رہے اور جلا پرشاشن بھی اس کے اندر اتنی روچی نہیں لے رہا جتنی لےنا چاہیے ٹائم ٹائم پہ ابھی پرشد ہے نہیں تو یہ ایس ڈی ایم کو رکھتے ہیں تو وہ بدل جاتا ہے دوسرے کڈیپٹ کالر رکھتے ہیں وہ بدل جاتا ہے تو جلا پرشاشن نے بھی اسے گمبیرتا سے لے کر کوئی کام کرانی ہے اس لئے ویاؤسطہ پن کا کام ادھورا لٹکتا رہا ہے اور ٹائم باؤنڈ نہیں ہے سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ویاؤسطہ پن کی جیسے ہی وہ کاغج رکھتا ہے اس کا ویدین اے ویق ایک ہفتہ کے اندر اس کا کام ہو جانا چاہیے لیکن وہ وہاں لٹکتا رہتا ہے لٹکتا رہتا ہے اور وہ نگرپاڑی کا ایک چکر لگاتے رہو ان بابوں کے اور ادھیکاریوں کی جیب ورو تب جا کے ویاؤسطہ پن کا کام ہوتا ہے یہ مطلب نگرپاڑی کا چاہتی نہیں ہے کہ اس کا ویاؤسطہ جو کام ہو اس لئے بنگلے بگیچے کی سمسیہ پہلے بھی اُلجی ہوئی تھی اور یہ اس کا حل نکالنے کا جیسا کہ راجی شاشن نے کہا ہے کہ ہم نے نکال دیا اس کے بعد بھی اُلجی ہوئی اس کا مہین کارن یہی ہے کہ اس کے پرتیج نہ تو شاشنگم بھی رہے اور نہ پرشاشنگم بھی رہے شاشن نے اس کے نیراکرن کے لیے پریاث کیا لیکن کیسا پریاث کیا یہ ان کو خود کو نہیں معلوم ہے ہمارے یہاں کے ویدائی ایک نگرپاڑی کا عجی ایک ساتھ کالنگ مارتی انتہ پارٹی کے یہ پورا مسوضہ لے کے بھوپال گئے اور وہاں سے بہت خوشی خوشی روٹے کہ ہم نے بنگلے بگیچے کا سمازان کر دیا ہے لیکن جب یہاں آ کر دیکھا گیا تو نفیجہ بلکل شن رہا آج بھی ویسطپن کے نام سے کھل چھی ہزار لوگوں کا کام ہوا ہے اور سولہ ہزار ابھی پینڈنگ ہے اس طرح سے جو مسوضہ تیار کیا تھا انہوں نے وہ مسوضہ ان کے سمجھ میں ہی نہیں آیا اور کھل ملا کر کے یہاں کے ادھیکاری جو نگرپاڑی کا میں بیٹھے ہیں وہ شاشن کو یا تو گمرا کر رہے ہیں اور جنتہ کے ساتھ کھلوار کر کے انہوں نے اپنی دکان چلا رکھی ہے مہیں اس پورے معاملے میں جب ہم نے جیلا کلیکٹر سے بات کی تو انہوں نے ویسطپن کے کار میں تیجی لانے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ پرکڑوں کو جلدی سے نبتائے جا رہا ہے بھنگلہ بھنگی چپرے کوسٹ میں پشلے دس مہینے میں جو لمبیت کیسز تھے ابھی لگ بھک ستر پتیشت کیسز کا نراکران کر دیا گیا ہے جب میں نے جوئن کیا تھا تب لگ بھک پانسو کیسز پینڈنگ تھے آج کی تاریخ میں لگ بھک ستر کیسز ہی پینڈنگ ہے اس کے علاوہ دھائیسو کیسز ایسے پینڈنگ ہیں جس میں ٹی اینڈ سی پی کا اوبجیکشن تھا جو ویہ وسائق اور رہواسی کا جو کنفیوزن ٹی اینڈ سی پی کو سنشہ ہے اس فشے میں وہ کیسز پینڈنگ ہے بھوپال کے ٹاؤن اینڈ کنٹری پلاننگ کے بیباغ میں وہ فائلیں ابھی یہ رکھی ہوئی ہیں اور صرف وہی فائلیں ہیں جو ایک لمبیت فائلیں چل رہی ہیں شیش فائلیں ہیں جو جیسے سے کیسز آتا ہے دعوی اپتی ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا رکھرنٹ کر دیا جا رہا ہے پہلے کافی ساری فائلیں بھومی کے ملیانکن کولے کے لمبیت تھی وہ بھی لگ بگ آج کی تاریخ میں پانچو سے لگ بگ سو فائلیں ہی آج کی تاریخ میں شیش ہیں جو پانچو فائلیں لمبیت تھی ابھی پچھلے دس بار ہم انہیں کافی اچھی کروائی کی ہمارے دکاریوں دھوارا اور چونکہ بھنگلے بھگیچے کے کافی سارے پرانے ریکارڈ سکریور ہم کو نہیں ملتے ہیں